السلام علیکم میں ہوں سہل مشتاق کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم گروس انوٹمی ڈسکس کریں گے میجر پوزیون ہوتے ہیں انوٹمی کے پیپر کا اور گروس انوٹمی میں ہم لوگ انشاءاللہ جو اپر لیم شروع کر رہے ہیں اپر لیم کے لئے جو ریفر بوکس ہیں وہ کلینیکل اور انیٹیڈ انوٹمی بائی کلیم ہے سنل کلینیکل انوٹمی اور بی دی چراسیا ہے میں جو پڑھاؤں گا وہ بی دی چراسیا سے پڑھاؤں گا آپ کلیم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بی دی چراسیا کا ہی پریفر کروں گا اور سنل سے مائنر ٹاپکس کرنے لیکن جتنے بھی مسئلز ہوں گے ان کے ٹیبل آپ کلیم سے کرے گے آج جو ٹاپک اپر لیم سے ہم نے بریسٹ لیا ہے بریسٹ میمری گلینڈ ہے یہ ہمارے پاس بہت امپورٹن گلینڈ ہوتا ہے پیکٹوریل ریجن میں لائے کرتا ہے پریزنٹ ان بوہ سیکسز ویلڈویلپ ان فیمیل یہ دونوں سیکسز میں میل اور فیمیل دونوں میں ہوتا ہے لیکن فیمیل میں یہ ویلڈویلپ کر جاتا ہے جہاں پر یہ ایک اسیسری گلینڈ کے طور پر ایک کرتا ہے فیمیل رپرڈکٹیو سسٹرم کا اسیسری گلینڈ بنتا ہے کوئیسٹن یہ ہے کہ فیمیل رپرڈکٹیو سسٹرم کے اسیسری گلینڈ کس طرح ہے کیونکہ یہ نیو بون کو مائن پاس ملک پرڈیوز کر کے نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے اسیسری گلینڈ ہو گیا جبکہ میلز میں یہ روڈیمنٹری ہو جاتا ہے سائز آف بریسٹ یویلی ویریز ویڈ ایج ایج کے ساتھ ساتھ بریسٹ ان لارج ہوتا رہتے ہیں ایج کے ساتھ سویٹ گلینڈ پروائیڈ نیوٹریشن تو دا نیو بون ان دی فارم آف ملک یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور اس کی شیپ ہمائے ہیمی سفیریکل ہو سکتی ہے ڈائیگرام میں آپ ذرا گھوڑ کریں یہ ہیمی سفیریکل شیپ آگئی یہ اس کے باقی سٹرکچر ہے جو بھی ہم انشاءال آگئے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ریٹرو میمری سپیس آگئی یہ پیکٹورلز میجر مسل آگیا یہ ہمارے پاس ریبز آگئی اور نیکسٹ اب ہمارے پاس اس کی سیچویشن آگئی سیچویشن یہ کہ کہاں پہ لائک کرتا ہے کس ریجن میں ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے پیکٹورل ریجن کا بہت بڑا گلینڈ ہے ہم لوگ اپنی سٹڈی کے پرپس کے لئے اس کو چار کوڈرینٹ میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں اپر لیٹرل اپر میڈیل لوئر لیٹرل لوئر میڈیل لیٹرل اور میڈیل میں اگر آپ کنفیوز ہیں تو یہاں سے آؤٹر اور انر دیکھ لیں جو باہر کی طرف ہوگا وہ آؤٹر کہلائے گا جو اندر کی طرف ہوگا انر کہلائے گا یہاں پہ اپر آؤٹر کوڈرینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اپر انر کوڈرینٹ نظر آ رہا ہے لوئر انر کوڈرینٹ اور لوئر آؤٹر کوڈرینٹ اس طرح چارٹ سٹڈکچر میں ہم اس کو ڈوائیڈ کر دیتے ہیں ان کو ڈوائیڈ کرنے کا پرپس کیا ہے یہ کلینیکلی بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے دیوین کیونکہ اگر بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کون سا لیمپ نوڈ ہے وہ کر رہا ہے تو اس پرپس کے لئے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ اپر لیٹرل کوڈرینٹ میں ایک سمال ایکسٹینشن ہوتی ہے جو کہ ایک اپننگ سے پاس کر کے ڈیپ فیشل میں چلی جاتی ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بریسٹ ویسے سپرفیشل فیشل میں ہوتا ہے لیکن یہ جو اپننگ ہے یہ ڈیپ فیشل میں چلی جاتی ہے اور ایکزیلا میں لائے کرتی ہے اس ایکسٹینشن کو ہم لوگ ایکزیلری ٹیل آف سپنس کہتے ہیں اور اپننگ کو فورمین آف لینگر کہتے ہیں یہ ایکزیلری ٹیل آف سپنس ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہو کہ جہاں میرا کرزر ہے اس کو دیکھیں کہ یہ ایکزیلا میں جالے ایکزیلا آم پیٹ ہوتے ہیں یہ آگے نیکس لیکچل انشاءاللہ اسی کو ہوگا تو یہاں پہ یہ چلا جاتا ہے اور جس اپننگ کے ثروح یہ ڈیپ فیشل میں جاتا ہے اور ایکزیلا میں لائے کرتا ہے اس اپننگ کو ہم لوگ فورمین آف لینگر کہتے ہیں اس کی مو یع interviews اس کی موسیقی hiper 재قی rap responses esther three 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 four three four 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 eight seven one three four four three four 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 five 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 six point seven six point six point seven one three five about seven two four 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 three four 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 five five six point four five three seven اس کیکی ہوا بہmakers دین گراتی کی مو یادچ میکت MON BY dorیا ہے باwieسی معاہدہ ہے اس کے یہ Jews دیپ آردہ ہے اس کے باقی سٹ MRI کے ساتھ اس لئے pineلری چیل rodے پوراؤہ کیا تھا پکٹرل کیاھیا خراب دل پولہ سلک پڑلیس مجھل اسے ہیں پڑلیسال لوگ جگ dispatch اب میں یہ قال رد کس د جس کی طرح زمتوں کے دل پول سپس میں پڑل اس talk مزل میں مختلف gaan یہ ایک ہمارے पह plastics ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی میں بندہ ایک یہ ہمارے پا немножеч EMmery musclejuk مزل مزل ہے اور یہ برث مزل آپ کے اپنے پہ تیسیز پہشballs مزل ہے اس کو آسی لیم آرکت سپورٹ نہیں ہوتی کموس نہ کر سکتے کہ آیا ایک کو فریلی موس کردی ہے اور اس فریلی م ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لوز ایرل ٹیشو کی سپیس بریوچے جسے ہم لوگ ریٹرو میمبری سپیس کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ ایزیلی پریکٹولیس میجر مسل پر فریلی موف کرتے ہیں نیکس ہم اس کے سٹرکٹور کو ڈیسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سکین ہے سکین ہے ہماری پوری باڈی کو کور کی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میمبری گلینڈ کو بھی کرے گی سکین کے سب سے پہلے جو مین پارٹ ہے وہ کونیکل پروجیکشن ہے جس کو ہم ڈیپل کہتے ہیں یہ نیپل ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں فورتھ انٹر کوسٹل سپیس کے لیول پر نیپل آ گیا اس کے اندر سب سے زیادہ سویٹ اور سبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں لیکٹی فیرس ٹوی 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 اپن اندہ نیپل جو ہمارے پاس لیکٹیشن ہوتی ہے نیپل کے ثروح ہوتی ہے تمین کہ یہاں پہ لیکٹی فیرس ٹوی ٹک آکے اوپن ہو جاتی ہے جو کہ 15 سے 20 ہوتی ہمالے کے پھر ، لیکٹیشن ہوری ہے ، تیج۔ لیکٹیشن ہے ، تیج؟ لیکٹیشن ہے ، اس کا نام وقت ہوری ہے ، لیکٹیشن ہے ، لیکن نام ہوری یعنی نام ریسے قہلے پہلے ہے ، اگر نام لیکٹیشن ہے ، نیپل پر جو سرکولر مسلس ہیں وہ نیپل کو اریکٹ کر دیتے ہیں اور جو لونگچولر مسلس ہیں وہ ان کو ڈیپریس کر دیتے ہیں یہاں پر اونلی تونگ لیکٹیشن ہو گیا ہے اس نو سویٹ گلینڈ اریولا پر کوئی سویٹ گلینڈ اور شو بیشیس گلینڈ نہیں ہوتا لیکن اس اریولا کے نیچے لیکٹی فیرس سائنس سائنس مین سپیس دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر سٹور ملک پریزنٹ ہوتا ہے سائنس مین سپیس ہوتا ہے تو سپیس میں ملک ریزائٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہم لوگ سٹور کیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میکروسکوپی کے لیے یہ آپ سٹرکٹر اس کا یہاں پر سمجھ گئی ہوں گے سارا نیکس ہمارے پاس آتا ہے سٹرومہ اور پیرن کیمہ سٹرومہ جو ہے نا یہ مین بلک بناتا ہے بریسٹ کا ہمارے پیکٹرول فیشیا پہ جتنا بھی میمری گلینڈ کا محص ہے اس میں میجر پوشن سٹرومہ کا ہوتا ہے اب دو قسم کے سٹرومہ ہوتا ہے ایک فیٹی سٹرومہ اور ایک فائبر سٹرومہ ہوتا ہے فائبر سٹرومہ نام سے بچڑا ہے کہ یہ فائبر بنائے گا جو اس کو پکڑ کے رکھیں گے نمبر ون جو فائبر بناتے ہیں وہ سسپنسری لگامنٹ آف کوپر بناتے ہیں جو بریسٹ کو یا میمری گلینڈ کو پیکٹرول فیشیا پہ ریزائٹ کرتے ہیں فیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ مین پارٹ آف گلینڈ ہے میں آپ کو پہلی بتا دی کہ میجر پوشن آف میمری گلینڈ انہوں نے ہی گیرہ ہوتا ہے فیٹس ٹرومہ جو پورے گلینڈ میں پہلے ہوتے ہیں اور فیٹس پروائیڈ کرتے ہیں پیرن کیمہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے یہ مینلی ہمارے پاس جو لیکٹی فیرس ڈکٹ ہے لیکٹی فیرس سائنس ہے یا لو بیول سے ہی لیکٹی فیرس ڈکٹ بنتی ہیں بسکلی ملک پروڈکشن لبیول میں ہوتی ہے لیکٹ جو لیکٹی فیرس ڈکٹ میں جاتی ہیں اور ڈکٹ سے لیکٹی فیرس سائنس میں ملک سٹور ہو جاتا ہے وہیں سے اوپن ہو کے یہ ہمارے پاس نیپل میں آ جاتا ہے نیکس ہمارے پاس اس کی بلڈ سپلی ہے بہت امپورٹنٹ گیو کیو ہے بلڈ سپلی ایک بات مائنڈ میں رکھیں گا جب بھی بلڈ سپلی اگر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو آرٹریز اور وینز دونوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے اگر وہ صرف کا آرٹریل سپلی ہے یا وینز ڈرینیج بت ہوتا ہے تو تب الگ بات ہے لیکن جب بھی اگر بلڈ سپلی پوچھا فرس کریں کوششن آگیا گیا گفتی بلڈ سپلی آف دی میموری گلینڈ تو آپ کو آرٹریز اور وینز دونوں کا ذکر کرنا پڑے گا اور آرٹریز میں آرٹریز کی ہمیشہ برانچز ہوتی ہیں وینز کی ہمیشہ ٹرائی بیوٹریز ہوتی ہیں آرٹریز پر فرورٹنگ برانچز آف انٹرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل برانچز آف انٹرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سٹرومہ سے سٹرکٹر کو درین کریں گے سپرفیشل وین درین انٹرنال ثلاثی وین اور سپرفیشل وین آف لائر پارٹ دیو وین درین انٹرکوستل وین یہ نورمل سی بات ہے پڑھنے والی ہیں نرس پلائی پہ جائیں تو فورتو سیل انٹرکوستل برانچیز ہیں ثلاثی نرس کی یہاں پہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہوا مائنڈ میں رکھ لیں کہ بچے کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ملک پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس نرس پلائی کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ بلکل گلت ہے ملک پروڈکشن بسی کلی ایک ہارمون پرو لیکٹن کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ پچوٹری گلینڈ سے سکریٹ ہوتا ہے یہاں پڑھ لیں گے نیکسٹ آج کے لیے اتنا ہی تھا اس کا کچھ پارٹ رہتا ہے کلینیکلز رہتے ہیں لیمفیٹک ڈیری جاتی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم بنائیں گے تو بس لائک شیئر رہو کینڈلی اس کو سبسکرائب کریں میڈیکل ہیس کو اپنے فرینڈز میں بھی کریں اور اگر کسی کو MBBS سے ریلیٹیڈ سٹڈی مٹیریل چاہیے ہو کوئی ہلپ چاہیے ہو گروپ جوائن کرنا ہو تو ایک پی ایم یو گروپ ہے آپ کومنٹ میں ہمیں بتائیں ہم آپ کو جو گریڈنشلز ہیں وہ دے دیں گے پی ایم یو گروپ جوائن کریں وہ بہت اچھا مٹیریل رکھتا ہے بہت اچھا کونٹینٹ آپ کو پروائیٹ کرے گا MBBS سے ریلیٹیڈ تینکیو سو مچ اسلام علیکم